بلٹن کا کرنگ کے آقاس بکر منڈی شاہ پر کانسرا کے لیے تاریخ کی بلند ترین قیمت پر بولی دی گئی شاہ پر کانسرا منڈی کی بولی اسی کروڑ ایک لاکھ پر اختتام پذیر ہوئی شاہ پر کانسرا مویشی منڈی کی بولی تین تیس کروڑ سے شروع ہوئی اور شاہ پر کانسرا کے لیے اکیس ٹھیکے داروں نے بولی میں حصہ لیا منڈیوں کی بولی کے لیے اخبار اشتہار دے کر مطلع کیا گیا تھا سیکیٹری بلدیات نور الامین مینگل نے بولی کی نگرانی کی آپ کو بتاتے چلیں کہ بکر منڈی شاہ پر کانسرا کے لیے تاریخ کی بلند ترین قیمت پر بولی شاہ پر کانسرا منڈی کی بولی اسی کروڑ ایک لاکھ پر اختتام پذیر ہوئی ہے شاہ پر کانسرا مویشی منڈی کی بولی تین تیس کروڑ سے شروع ہوئی شاہ پر کانسرا کے لیے اکیس ٹھیکے داروں نے بولی میں حصہ لیا ہے اور منڈیوں کی بولی کے لیے اخبار اشتہار دے کر مطلع کیا گیا تھا دورن آیا اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے دورن آیا بتائیے گا تاریخ کی سخت سے بڑی بولی لگائی گئی ہے جی بلکل ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ شاہ پر کانسرا منڈی پہ بہت کم ریونی جنیٹ ہوتا تھا چار پانچ کروڑ سالانہ پہ بھی یہ منڈی دی جاتی رہی ہے لیکن اب تاریخ ساتھ بولی بھی گئی ہے اور اس منڈی کو تیس کروڑ سے جس کی بولی کا آغاز کیا گیا اسی کروڑ ایک لاکھ پہ یہ استطام طبی ہوئی یہ لاہور سمیت پنجاب کے تمام منڈیوں کے سب سے بڑی بولی قرار دی جائے گی اور یہ لوکل گورمی بولٹ کے تحت ہوئی ہے اس میں سیکرٹری لوکل گورمی نے خود اس کو چیئر کیا تھا بولی کو اور تمام بولیاں جو ہیں ان کے سامنے ہو رہی ہیں لاہور سمیت پنجاب کے تمام منڈیوں کی بولی آج مکمل کر جائے گی بکر منڈی میں پچھل فیس کے لیے آئندہ مالی سال کی یہ بولی آج کامیاب کراتی گئی ہے ٹھیک ہے دورین آیا بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ سعودی عربیہ اور خلیجی ممالک روزگار کے لیے جانے والے اوورسیز پاکستانیوں کو متدوبہ ویکسین ایسٹرا زینکا نہیں لگائی جا سکی لاہور سمیت دور افتادہ علاقوں سے آنے والے اوورسیز پاکستانی رول گئے ہیں اوورسیز پاکستانی مشکلات کا شکار نظر آ رہی ہیں سعودی عرب اور خلیجی ممالک روزگار کے لیے جانے والے اوورسیز پاکستانیوں کو مطلوبہ ویکسین ایسٹرا زینکا لگائی نہیں جا رہی اور لاہور سمیت دور افتادہ علاقوں سے آنے والے اوورسیز پاکستانی اس حوالے سے پریشانی کا شکار نظر آ رہی ہیں اور ان کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں برونیمال سفر کرنے کے لیے اسٹرازینکہ ریکوائر ہے مگر وہ ویکسین اس وقت موجود نہیں ہے ایکسپو سینٹر میں جس کی وجہ سے اوورسیز پاکستانیوں کو مشکلات کا سامنا اس حوالے سے بات کریں گے راتل شاد حسین سے راتل شاد حسین بتائیے گا سینٹر انتظامیہ کے جانب سے کیا کہا جا رہا ہے کب تک ویکسین کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا عائشہ فیلحال تو جو ایکسپو سینٹر کی انتظامیہ ہے جس کے موں میں جو ڈیٹ آتا ان کے لیے بھی کوئی موستر جواب نہیں ملتا صبح سے ہم بھی موجود ہیں یہاں پر اور سینکڑوں کی تعداد میں اوورسیز پاکستانی خاص طور پر سعودی عرب اور خلیجی ممالک روزگار کی کے لیے جانے والے جو شہری ہیں وہ شدید مشکلات کا شکار ہے کیونکہ بہت سارے ایسے شہری ہیں جو پاسپورٹ اور ویزے کی کاپیز جو ہیں وہ ہاتھوں میں تھامیں نظر بھی آتے ہیں لیکن جو ہے وہ یہاں پر ویکسین نہیں لگتی یہ میرے ہاتھ میں بھی شہری کا پاسپورٹ ہے اور اسی طرح سے نہ صرف لاہور بلکہ دور افتادہ جو ازلا ہیں بہاولپور، لیہ، مظفرگڑ، نارووال، سیالکوٹ، گجناوالا، شکوپورا اور کوئی ایسا ظلہ نہیں جہاں سے جو شہری ہیں یہاں نہ پہنچتے ہوں یہاں پہنچتے ہیں اس امید کے ساتھ ٹولیوں کی شکل میں کہ ان کو ایسرا زینکا ویکسین یہاں سے مل پائے گی لیکن ایسرا زینکا ویکسین یہاں پر جو ہے وہ دستیا بھی نہیں ہے جس پر سراپہ سجاد بھی رہے اور ابھی بھی جو شہری ہیں اور سیس پاکستانی ہیں جن کے حقوق کا بڑا پاویلہ مچایا جاتا ہے جن کو ووٹ دینے کی بات کی جاتی ہے جن کے ذرے مبادلہ ریمیٹنسز کو تاریخی ریمیٹنسز کہا جاتا ہے لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے لیے جو ویکسین ہے وہ دستیا بھی نہیں ہے اب ان کو ویکسین لگانے کے لیے ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ان سے پیسے کے لیے ان کے تمام کر دیا جائے ویکسین منگوائی جائے اور یہ پیس ادا کرنے کو بھی تیار ہے لیکن ویکسین جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے لیکن صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو کوئی میکمہ سٹیت کا یہاں پر نمائندہ نظرہ ہے نہ ہی پنجاب حکومت کا کوئی نمائندہ یہاں پر نظرہ ہے جو ان اورسیز پاکستانیز کو جو ہے وہ تسلی دیتا ہوا نظرہ ہے کہ یہاں آپ کو ویکسین کب لگے گی اس حوالے سے کورا جواب جو ہے وہ دیا جاتا ہے اور یہ خوارے ان سے بات بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب بتائیں گے کہاں سے آپ آئیں ٹھیک ہے راتل شاہد حسین اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا بیرونے ملک سفر کرنے والے ہیں جو کہ ویکسین لگانے کے لیے ایکسپو سینٹر پہنچی ہیں اسٹرازینکا ویکسین لگانا چاہتے ہیں کیونکہ ساتھی رب اور خریجی ممالک جانا ہے مگر بتائیے چاہ رہا ہے انتظامی کے جانب سے کہ اسٹرازینکا ویکسین ایکسپو سینٹر ویکسین سینٹر پر موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے دو رفتات علاقوں سے آنے والی اوبرسیز پاکستانی سخت مشکلات کا شکار نظر آ رکی ہے ہاتھوں میں پاسپورٹ تھاما ہوا ہے بیزا موجود ہے مگر جو ویکسین ریکوائر ہے اسٹرازینکا وہ موجود نہیں اور انتظامی ہے اس حوالے سے کوئی کلیر جواب نہیں دے رہی کہ آیا کب تک یہ ویکسین ایکسپو سینٹر ویکسینیشن سینٹر آ جائے گی اور شہریوں کے لیے اس کی دستیابی یقینی بنائی جائے گی بولٹن میں یہاں وقت ہوا ہے ایک فریک ہمارے ساتھ رہیے گا فریک کے بعد آپ کو خوشاندید کہیں گے پنجاب اسملی کا اجلاس اوپوزیشن رکن کا تقریر کی اجازت نہ ملنے پر سپیکر دارس کے سامنے دھرنا اوپوزیشن رکن ممتاز کان نے تقریر کا موقع نہ ملنے پر دھرنا دے دیا تین دن سے بجٹ پر تقریر کے لیے نام دیا جا رہا ہے اوپوزیشن رکن کی جانب سے کہا گیا جبکہ پینل آف جیئرمن کی یقین دہانے پر اوپن اسمبلی نے احتجاج ختم کروا دیا اجلاس کے حوال جانے کے کذافی برٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کذافی برٹ بتائیے گا بالکل جی اوپوزیشن کے رکن ہے یہ ممتاز احمد چانک انہوں نے تین دن سے یہ تقریر میں حصہ لینے کے لیے اپنا نام دے رہے تھے لیکن ان کی تقریر بجٹ تقریر میں بحث کے لیے باری نہیں آ رہی تھی جس پر آج یہ اجلاس شروع ہوتے ہی احتجاجا سپیکر کے ڈائس کے سامنے انہوں نے دھرنا دے لیا اور کافی تیر تک وہ بیٹھے رہے لیکن ان پر توجہ نہیں دی گئے جس پر اوپوزیشن کے رکن سمی اللہ فان نے پیکر کی توجہ پینل آف چیئرمن کی توجہ اس جانب دلائی اور انہیں کہا کہ محترم رکن دھرنا دیئے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے اس کا سبب جاننا چاہیے جس پر ممتاز احمد چانس نے بتایا کہ وہ تین دن سے تقریر میں حصہ لینے کے لیے اپنا نام دے رہے ہیں بہت شکریہ کذافیبت آپ ہمیں اب بیٹھ کر رہے تھے اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی کل ایف آئیے میں پیشی ہے نولک کے اراکین اسمبلی کو ایف آئیے پہنچنے کی ہدایت اراکین اسمبلی کل شہباز شریف سے اظہار ہی یک شہتی کریں گے اراکین اسمبلی کارکنان کے ہمراہ ایف آئیے بلڈنگ کے باہر پہنچیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی کل ایف آئیے میں پیشی ہے علی اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں علی بتائیے گا بلکل موسیٰ اگر ہم بات کریں تو اس سے پہلے ایک دفعہ جب نیب میں مرہم نواز پیشی مرہم نواز کی جانب سے بھی فرپور جو ہے وہ پاوت کیا گیا تھا اور اراکینیں قومی اور سبائی سمبلی اور مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہے وہ ان کے ہمراہ گے دے جس کے باعث جو ہے نیب کے باہر جو ہے وہ بلکلی بھی دیکھنے کو ملی اب پھر مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ خیتلہ کیا ہے کہ کل شباز شریف کی پیشی سے موقع پر اراکینیں قومی اور سبائی سمبلی جو ہیں وہ اپنے اپنے کارکنوں کے ہمراہ ایف آئی ای آفیس پہنچنگے اور سبائی سمبلی کے ساتھ اظہارے جنگی کیا جائے گا تھا مرہم نون کی طاحت سے تمام اراکینیں قومی کو یہ خدایت کی گئی ہے کہ وہ پر امن رہیں گے اور کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اگر ان کو پولیس کے جانب سے روپا جاتا ہے یا کسی قسم سے رکاون پڑی کی جاتی ہے تو وہ وہاں پر امن رہیں گے جانب سے کل کی پیشی کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں لیت پر بہت شکریات کا کاروباری ہفتے کا پہلا روز سرافہ بازاروں اور مارکیتوں میں سونہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا سونہ ایک ہی دن میں ایک ہزار روپے فی طولہ مہنگا ہو گیا چوابس کے رات سونہ کی قیمت ایک لاکھ آٹھ ہزار چھہ سو روپے فی طولہ ہو چکی ہے جبکہ باعث کے رات سونہ نینیان میں ہزار دو سو پچھاس روپے فی طولہ ہو چکا ہے چوابس کے رات سونہ کی قیمت ایک لاکھ آٹھ ہزار چھہ سو روپے فی طولہ مقرر کی گئی کاروباری ہفتے کا پہلا دن ہے اور سرافہ بازاروں اور مارکیتوں میں سونہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے سونہ ایک ہی دن میں ایک ہزار روپے فی طولہ مہنگا ہوا مزید تفصیلات جانیں گے سعید احمد سعید سے جی سعید بتائیے گا جی بگل عائشہ کاروباری ہفتے کا پہلا روز ہے اور سرافہ بازاروں اور مارکیتوں میں سونہ کی قیمتوں میں اضافہ ہے وہ دیچے میں نظر آیا ہے اور سونہ جو ہے وہ آج ایک ہی دن میں ایک ہزار روپے فی طولہ تک مینگا ہے وہ ہو گیا ہے جس کا سلسلہ ابھی تک مزید جاری ہے اور سرافہ مارکیت کے بطابق چوبیس قرار خالت سونہ کی قیمت جو ہے وہ ایک لاکھ ساتھ ہزار چھے سو روپے سے بڑھ کر ایک لاکھ آٹھ ہزار چھے سو روپے ہے وہ مقرر کی گئی ہے جبکہ بڑھائی آبائیس قرار سونہ جو ہے وہ نینویں ہزار دو سو پچاس روپے تولہ جبکہ اکیس قرار سونے کی قیمت جو ہے وہ پچانویں ہزار روپے تولہ ہے وہ ہو چکی ہے جبکہ چاندی کی قیمت میں پندران روپے فی طولہ ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے اور چاندی کی فی طولہ قیمت جو ہے وہ ایک ہزار چار سو پچیس پہ ہے وہ مقرر کی گئی ہے اور صافہ مرکلوں کی صدور کے مطابق سونا جو ہے وہ آج شفتہ کا پہلا روز ہے اور قریباً ایک ہزار روپے مہنگا ہوا ہے اور اس کا سسلہ ہے وہ وزید سونا ایک ہزار روپے مہنگا ہوا ہے ٹھیک ہے سعید آپ نے ہمیں اب بیٹھ کیا حکومت کا شہر میں ملٹی سٹوری بلڈنگز کی تعمیر کا بڑا منصوبہ میٹرو بس اور اورنگز ٹرین کے اطراف ملٹی سٹوری بلڈنگز تعمیر کی جائیں گی میٹرو بس اور اورنگز ٹرین کے اطراف خالی سرکاری راسی کی نشاندہ ہی کر دی گئی مزید بات کریں گے علی رامے سے علی رامے اپ ڈیٹ کیجئے گا مہنگا پروچیکٹ لایا جا رہا ہے دیکھیں اگر پیپر ورک کے مطابق دیکھا جائے تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہو سکتے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک ریونیو جنریٹ کر کے قومی خزانے میں رقم جمع کروانا کیونکہ میٹرو بس اور اورنگز ٹرین کے اطراف میں بائیس سو کنار سے زائد کی ارازی جو کہ سرکاری ارازی ہے وہ اس وقت خالی ہے اب اسی پر کیونکہ خمت پنجاب نے ایک پلان پیار کیا تھا کہ جتنے بھی سرکاری ارازی جو کہ اس ٹریک کے اطراف میں وہاں پر ملٹی سٹوری بلڈنگز وہ تعمیر کر کے ان سے ریونیو جو ہے وہ حاصل کیا جائے اب اس پر LDA کو ٹاسک دیا گیا کہ وہ گرین لائن اور اورنگرین کے ساتھ اطراف میں جہاں بھی کمی ان کے خالی پلان پڑے ہیں ان کی ایک تفصیل ان کو پیش کی جائے اور یہ پی اینڈی بورڈ کو ڈاٹر سرمان شاہ کو یہ ڈیٹا پیش کیا گیا اور ڈاٹر سرمان شاہ نے بقاعدہ اس کی میٹنگ چیئر کی اور LDA کے حکام نے بریفنگ میں بتایا کہ یہ وہ پلارٹس ہیں جن کی تعداد جو ہے وہ دو سو سے بھی زائد ہے اور ان میں بائی سو کنال کی جگہ جو ہے ان کے پاس موجود ہے کچھ جگہ بہت زیادہ ہے کہیں پہ یہ جگہ بہت کام ہے تو اس پر ڈاٹر سرمان شاہ نے بتایا کہ اس پر مزید ایک ورکنگ کر لی جائے اور ایسی جگہ کی نشاندہ ہی کی جائے جو کہ بہت زیادہ فیزیبل ہو جو ملٹی سروی بیلڈنگز کے حوالے سے تاکہ وہاں پر بڑی امارتیں بنا کے ان کو رینڈ آؤٹ کیا جائے اور رینڈ آؤٹ کرنے سے وہاں سے ریونیو جنریٹ کر کے بہت شکریہ علی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے خبر سے خبر کا سلسلہ جوڑیں گے سپریک کے بعد دیکھتے رہیے سٹی فارٹ ونکم بیک ایسی ایل جی پی ایل لاہورٹ نے ریجن نے کمرشل کنیکشنز لگانے پر پابندی آیت کر دی ہے افسرامن ملاسمی کی ناہلی کی وجہ سے شعبہ ڈیولپمنٹ کا ریکارڈ مرتب نہ کیا جا سکا شعبہ ڈیولپمنٹ کا ریکارڈ مرتب نہ ہونے کی وجہ سے پابندی آیت کی گئی ہے اور پندرہ جون تک ریکارڈ مرتب کرنے کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی مہنگے داموں ایل این جی کی بنیاد پر کنیکشن لینے والے سارفین کو کنیکشن نہ مل سکے ری کنیکشنز کی فیس جمع کروانے والوں کو بھی کنیکشن نہیں مل سکے ہیں بات کریں گے شاہد صفرہ سے شاہد صفرہ بتائیے گا اس حوالے سے جی بالکل یہ سویڈ ناؤترن گیلز کمپنیٹ لاہور ریجن کے افران کی ناہلی اور غفلت کی وجہ سے جو کمرشل سارفین ہیں وہ تر بذر اور دفاتری کے چیک کر لگانے پر مجبور ہیں اور کمپنی کی جانب سے خود ساختہ طور پر کمرشل سارفین کے کنیکشن لگانے پر بھی پبندی آئیت کی گئی ہے ذرا نے یہ بتایا ہے کہ چونکہ شو بیٹ ڈیویلمنٹ لاہور ریجن کا جو ریکارڈ ہے وہ پندرہ جون تک مرتب کیا جانا تھا لیکن ملازمین نے وہ ریکارڈ مرتب نہیں کیا کیا اگر نہیں کیا جس کا خمیادہ جو ہیں وہ عام سارفین اس وقت بگت رہے ہیں سارفین کی جانب سے مہنگے دوموں ایلین جی کے بنیاد پر کنمک کر کمرشل کنیکشن لیا کیا ہے دیمار نور سے سامیٹ کروائے گئے ہیں اور باز وہ جو کنیکشن کٹ گئے جی ان کی ریکنیکشن بھی بن چکی اس کے باوجود یہ کنیکشن نہیں لگا جا رہے ہیں جی ٹھیک ہے شاہد سپرا بہت شکریہ آتکا اور شہر کی سڑکوں پر شہریوں کے لیے سرکاری بس سرویس ایک کا دھکہ رہ گئی ہے شہریوں کے لیے سرکاری بس سرویس کی قلت بڑھ گئی ہے شہر میں سرکاری سطح پر چلنے والی بسوں کی تعداد صرف دو سو بیس رہ گئی ہے اس حوالے سے ڈیٹیلز لیں گے علی رامے سے جی علی رامے بتا ہی گا کیا کوئی حکمتی عملی تیہ کی جا رہی ہے کس طرح سے اس قلت کو دور کیا جائے گا جبکل یہ محکمہ ٹرانسپورٹ کی طرح سے حکومت پنجاب کو اگاہ کیا گیا ہے گزشتہ تین سال کے دوران پبلک ٹرانسپورٹ جو کہ حکومت پنجاب کی قضیمہ داری ہے وہ بہت کم ہوتی جاری کیونکہ شہر میں ایک کروڑ سے زائد جو لوگ روزانہ کی بنیاد پر کفر کرتے ہیں جو کہ محکمہ ٹرانسپورٹ کی طرح سے کہا گیا کہ ان کے مطابق جو بسوں کی قلت ہے وہ پڑتی جاری ہے جو ڈیمانڈ ہے ان کی وہ پندرہ سو سے زائد کی بسوں کی ڈیمانڈ ہے لیکن حکومت پنجاب جو ہے وہ ابھی تک وہ بسیں نہیں خرید پا رہی تو اس سے پہلے بھی محکمہ ٹرانسپورٹ کی طرح سے ایک سمری اثار کی گئی تھی دو سو بسوں کی افرامی کے حوالے سے لیکن اس کے باوجودہ محکمہ ٹرانسپورٹ نے کہا ہے کہ ان کو مزید ایک ہزار سے زائد بس ہیں وہ بوری طور پر درکار ہوں گے کیونکہ صرف دو سو بیٹس بس دیتے وقت سرکاری سطح پر نہور پر مجود ہیں ایک میٹرو بس اور ایک اورنج رین میٹرو ٹرین مخصوص ٹریک کے اوپر چل رہی ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے اور سپیڈو بس سرویس ان کی تعداد بہت کم ہے لیکن لاہور کے اندر روٹس بہت زیادہ ہیں اور ان روٹس کو کبر کرنے کے لیے سرکاری سطح پر جو بسوں کی تعداد اس میں اضافہ کرنا ضروری ہے اضافہ ضروری ہے بہت شکریہ علی رامے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے سرکار سکولوں میں تاغنان تسادسہ کے لیے بڑی خبر ہے سرکار سکولوں میں تاغنان تسادسہ کے سرویس رولز میں تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا ایم اے کے ڈگری رکھنے والوں پر بی ایڈ یا ایم ایڈ ڈگری کی شرط ختم کر دی گئی جب بالکل کولیفیکیشن اکولینس کامیٹی نے بی ایڈ اور ایم ایڈ کی شرط ختم کرنے کی سفارش کی ہے محکمہ ایسن جی ایڈی نے محکمہ سکولز کو مراصلہ جاری کر دیا ہے سکولز ایڈکیشن سرویس رولز میں ترامیم کی سمری بھی ارسال کر دی گئی ہے اچھی خبر ہے سادسہ کے لیے مزید بات کریں گے اکمل سمروز سے اکمل بتائیے گا اکمل اگر آپ تک ہماری آواز پہنچ پا رہی ہے تو اپ ڈیٹ کیجئے گا سرکاری سکولز میں تائنات اسادسہ کے حوالے سے جو خبر آئی ہے جو بالکل سرکاری سکولوں میں جو پہلے سے تائنات اسادسہ ہیں خاص طور پر پورے پنجاب کے سرکاری کالجز اور جن اسادسہ نے ابھی ریکروٹمنٹ جن کی ہونی ہے ان کے لیے یہ خوشکبری ہے کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے ایم ایڈکیشن کی ڈگری رکھنے والے اسادسہ کو اب بی ایڈ یا ایم ایڈ کی اضافتی ڈگری نہیں کرنا ہوگی اس کا فیصلہ کرنے کے بعد باقادر طور پر میکمہ سکولز کو آگاہ کر دیا گیا اور میکمہ سکولز کو یہ کہا گیا ہے کہ سرویس رولز میں ترامین کی جائیں اور جہاں پر بی ایڈ اور ایم ایڈ کی ڈگری کی شرائط ہیں اس کو ختم کیا جائے اور اس فیصلے سے ہزاروں اور سادسہ کو فائدہ ہوگا کہ اب ان کو اضافی طور پر ایم ایڈ اور بی ایڈ کی ڈگری آسل نہیں کرنا ہوگی یہ فیصلہ بنیادی طور پر ڈگری کی ایکویلنس کمیٹی نے کیا ہے اور جس کو آپ ایمپلیمنٹ کر دیا گیا ہے میکمہ سکولز ایڈیوکیشن ایک سمری جو ہے وہ میکمہ سن جی ایڈی کو ارسال کرے گا جس کی منظوری دی جائے گی اس کے بعد سرویس رولز میں حکمی طور پر ترامین کر دی جائے گی ٹھیک اکمل سومرو بہت شکریہ آپ کا مولٹن میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد آپ کو ایک بار پر خوش آمدید کہیں گے پنجاب انیورسٹی انتظامیہ کا اسٹیچوس کی منظوری کے بغیر ہی خالی آسامیوں پر دائناتیوں کا فیصلہ گریڈ انیس کے آسامیوں ایڈیشنل ریجسٹرار ایڈیشنل خزاندار ایڈیشنل کنٹرولر پر صرف گریڈ اٹھارہ کے ڈپٹی ریجسٹرار ڈپٹی خزاندار اور ڈپٹی کنٹرولر ہی اپلائے کر سکیں گے اس حوالے سے ڈیٹیلز لیں گے امراض یونس دیجی امراض یونس بتاہیے گا کیا طریقے کار اپنا جا رہا ہے منجاب یونیورسٹری انتظامیہ نے یونیورسٹری میں ایک عرصے سے خالی پڑی اسامیوں ایڈیشنل ریجسٹرار ایڈیشنل ٹریرار اور ایڈیشنل کنٹرولر کی اسامیوں پر بھرتیوں کا فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ ان اسامیوں پر بھرتیاں جن قوانین کے تحت کی جارہی ہیں وہ قوانین ابھی تک پاس ہی نہیں ہوئے لیکن یونیورسٹری انتظامیہ کے جاری کر دیا گیا ہے اور جو مراسلہ یونیورسٹری انتظامیہ کے جانب سے جار کیا گیا ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان اسامیوں پر جو کہ گریڈ انیس کی اسامیہ ہیں ان پر صرف گریڈ اٹھارہ کے ڈیپٹی ریجسٹرار ڈیپٹی خزانہ دار اور ڈیپٹی کنٹرولر ہی جو ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور ملازم جو ہے وہ ان اسامیوں کے لیے اپلائے جو ہے وہ نہیں کر سکتا اور یونیورسٹری انتظامیہ کے جانب سے ایک مراسلہ جو ہے وہ پنجابی یونیورسٹری کے تمام شعبہ جاتی جو سکتا ہے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں قومی کھیل ہاکی کی بہالی کیلئے سپورٹ سپورٹ پنجاب کا بڑا اقدام انڈر سکسٹین انڈر ایٹین اور انڈر اکیس ہاکی مقافلے کلینڈر میں شامل کیے جائیں گے سیکیٹری جنرل اولیمپی این آصف واجوا کی ڈی جی سپورٹ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سٹی پورٹ